پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکریٹری ہیدر حسین کا کہنا ہے کہ سلطان ازلان شاکب 2022 میں گرین شرٹس کی پرفارمنس نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں ہاکی ختم نہیں ہو رہی ان کا کہنا ہے کہ مالی بہران کا سامنا ہونے کے باوجود بہن سے لڑکیں بین الاقوامی میچز نہیں کھیل سکے لیکن اس کے باوجود ہمارا ڈومیسٹک سٹرکچر اب بھی باصلاحیت کھلاریوں کو سامنے لا رہا ہے حیدر حسین کہتے ہیں کہ نوجوان اور ناتجربہ کار کھلاریوں پر مشتمل پاکستانی ٹیم نے ایشیا کی مضبوط ٹیموں کے خلاف شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملیشیا میں سلطان ازلان شاکب میں برانس مائیڈن حاصل کیا یاد رہے کہ 2016 میں اسی ایونٹ میں پاکستان کا آٹھوہ نمبر رہا تھا حیدر حسین کہتے ہیں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر ہم گرین شرٹس کو ملیشیا نہ بھیجتے تو پاکستان کو کتنا نقصان ہوتا ان کا کہنا ہے کہ معمولی مسائل کے باوجود پاکستان ہاکی فیڈریشن سپانسرشپ کے ذریعے ٹیم کو ملیشیا بھیجنے میں کامیاب رہی حیدر حسین کہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان اور باصلاحیت کھلاریوں نے شاندار کارگتگی سے پاکستان کا نام ملیشیا میں روشن کیا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہاکی کی دنیا کی مضبوط ٹیموں کو چیلنج کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر تربیت کے لیے مناسب وقت اور بینل اقوامی میچز میں شرکت کے مواقع ملے تو پاکستان کی ٹیم دنیا کی کسی بھی ٹیم کو شکست دے سکتی ہے سیکریٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کہنا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن باقائدگی سے ڈومیسٹک مقابلوں، ٹریننگ سیشنز اور فیزیکل فٹنس کیمپس کا انعقاد کر رہی ہے پاکستانی کھلاڑیوں کی فارم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے کھلاڑی فارم میں تھے اور انہیں صرف بینل اقوامی سطح پر مواقع کی ضرورت تھی ان کا مزید کہنا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی کے عراقین باصلاحیت کھلاڑیوں کی تلاش کے لیے تمام ڈومیسٹک میچز میں موجود تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکریٹری کا کہنا ہے کہ ہم نے ڈومیسٹک مقابلوں کے ذریعے ملک بھر سے اچھے کھلاڑیوں کا پول منتخب کیا سیلیکشن کی عمل کی کڑی نگرانی کی گئی حیدر حسین کہتے ہیں کہ بہت سے سینئر کھلاڑیوں نے پاکستان کی نمائنگی کی بجائے بیرون ملک غیر ملکی لیگز کو ترجی دی تاہم پاکستان ہاکی فیڈریشن نے نئے کھلاڑیوں پر اعتماد کیا ڈومیسٹک مقابلوں اور کیمپ کی تربیت کے بعد سیلیکٹ ہونے والے پاکستانی 23 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہاکی میں پاکستان کا مستقبل ہیں ان کا کہنا ہے کہ کپتا اور نمر بھٹا کے علاوہ تمام کھلاڑی ناتجربہ کار ہیں لیکن پاکستانی ہاکی کو ٹاپ پر لے جانے کے جذبے اور لگن سے سرشار ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو ایسی سہولیات کی ضرورت ہے جو مضبوط ٹیموں کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہیں حیدر حسین کہتے ہیں کہ حال ہی میں سلطان ازلان شاہ کپ میں نو پاکستانی کھلاڑیوں نے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی کھلاڑی اگر تھوڑا اور تجربہ کار ہوتے اور ایک دو میچز میں آخری لمحات میں اپنی نرفز کو قابو میں رکھتے تو پاکستانی ٹیم فائنل کے لیے بھی کوالفائی کر سکتی تھی یاد رہے کہ پاکستانی ہاکی ٹیم نے ازلان شاہ کپ 2022 میں تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے کھیلے گئے میچ میں جاپان کی ٹیم کو شکست دے کر برونز میڈل حاصل کیا موسیقی